السلام علیکم دوستو اسلامیک ٹیچنگ چینل پر خوش آمدید دس آدات جو انسان کو رسوا کر دیتی ہیں نمبر ایک بدچلن سے دوستی کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا جن کے ساتھ ماں کی دعا ہوتی ہے ایک اچھا دوست ایک نعمت ہوتی ہے لیکن اگر کسی بدچلن شخص سے دوستی ہو تو وہ خود بھی رسوا ہوتا ہے اور آپ کی رسوای کا سبب بھی بنتا ہے اس لئے ہمیشہ نیک اور اچھے لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے اور برے اور بدچلن لوگوں سے کبھی دوستی نہیں کرنی چاہیے نمبر دو دعوت میں بین بلائے جانا اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بین بلائے مہمان بن کر چلے جاتے ہیں اگر کسی دعوت پر بینہ بلائے جائیں تو یقیناً وہاں کوئی عزت نہیں ہوتی بلکہ رسوای کا سبب بنتا ہے نمبر تین دوسروں کی باتوں میں دخل دینا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی باتوں میں دخل دیتے ہیں اور ہر کسی کے معاملات میں اپنی ٹانگڑ آتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی رسوای کا سامنا کرنا بڑتا ہے نمبر چار مہمان بن کر میز بان پر حکم چلانا جب کسی کے گھر مہمان بن کر جائیں تو وہاں مہمان کی طرح ہی رہنا چاہیے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ خود کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں اور میز بان پر بھی اپنا روح جمانے لگتے ہیں ایسا کرنے والے لوگوں کو بھی رسوای کا سامنا کرنا بڑتا ہے نمبر پانچ ہریس دولت مند سے مدد طلب کرنا ہریس اور لالچی شخص کسی کا بھی دوست نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کسی کی مدد کرتا ہے اگر کبھی کوئی مجبوری آ جائے تو کوشش کریں کہ اپنے کسی دوست یا پھر نیک مخلص شخص سے مدد طلب کریں ہریس شخص سے مدد طلب کرنا بے سودھ ہے نمبر چھے مجلس میں اپنے سے بالا شخص کے پاس بیٹھنا آج کل کے دور میں ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ باعثر لوگوں سے بنا کر رکھے اس مقصد کے لیے وہ ہمیشہ ان لوگوں کی تاریخ بھی کرتا ہے اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو اپنی عزت سمجھتے ہیں اور بہت بار اپنے سے بالا شخص کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے رسوائی اٹھانا بڑتی ہے جب تک اس شخص سے اچھا تعلق نہ ہو بیند بلائے اپنے سے بالا شخص کے پاس بیٹھنے سے گریز کریں نمبر ساتھ ان لوگوں سے خطاب کرنا جو سننے کے لیے تیار نہ ہوں کچھ لوگوں کو ہر جگہ سکالر بننے کا شوق ہوتا ہے وہ ہر شخص کے سامنے خطاب کرنے لگتے ہیں اور اپنا مشورہ یا لیکچر دینے لگتے ہیں جب تک کوئی شخص آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو اس کے سامنے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں نمبر آر زیادہ باتیں کرنا کم کھانا صحت کم سونا عبادت اور کم بولنا حکمت ہے زیادہ بولنے والے شخص کے زبان سے غلط الفاظ نکلنے کا خطشہ ہوتا ہے اور زیادہ بولنے والا شخص اکثر بینہ سوچے سمجھے بولنے کا عادی ہوتا ہے ایسے شخص کی لوگوں کے دلوں میں عزت نہیں رہتی اس لیے ہمیشہ اتنا بولیں جتنی ضرورت ہو اور سوچ سمجھ کر بولیں نمبر نو جھوٹ بولنا جھوٹ بولنے والے شخص کی کہیں بھی عزت نہیں ہوتی ایسا شخص اگر کبھی سچ بھی بولے تو لوگ جھوٹ سمجھتے ہیں اور اس شخص کی کسی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ایسا شخص ایک بے قدر اور غیر پسندیدہ شخص بن کر رہ جاتا ہے نمبر دس کشامت کرنے والا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنا کام نکلوانے کے لیے امیر اور دوسرے لوگوں کی کشامت کرتے ہیں ایسے لوگ اپنی عزت خود گما دیتے ہیں اور دوسروں کی نظر میں بھی گر جاتے ہیں کسی چھوٹے سے مطلب کے لیے اپنی عزت خود کم کر دیتے ہیں اور رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے دنیا میں ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی ہر جگہ عزت ہو اور وہ زلط اور رسوائی سے بچا رہے اگر ان باتوں پر عمل کر لیا جائے تو رسوائی سے بچا جا سکتا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ ان کے علاوہ اور بھی کون سے ایسے کام ہیں جو رسوائی کا سبب بنتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ